تو تین طلاق کے مدد پر آج شام ساتھ بجے زیندوستان کے بحث کے شو بتانا تو پڑے گا میں ایک مفتی نے محلہ کو تھپنوں سے پیٹا لائیو ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران نہ صرف مفتی نے محلہ میمان اور سپریم کورٹ میں تین طلاق کے خلاف یاچکا دائر کرنے والی یاچکا کرتا سے مار پیٹ کی بلکہ آپتی جنک اور اب شبد بھی کہے دیکھیں آپ کیسے زیندوستان کے سٹوڈیو میں مفتی نے محلہ کو تھپنوں سے پیٹا پورا دیش جاننا چاہتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ زیندوستان کے سٹوڈیو میں مولانا نے فرا فیض نام کی محلہ کو تین تھپڑ مار دئیے ٹیلی ویزن ڈیبیٹ شو کے دوران مولانا کے بوخلانے اور آپ پک ہونے کی شروعات ہوتی ہے زیندوستان پر بحث کے شو بتانا تو پڑے گا شام سات بجے زیندوستان کے بحث کا مدہ تھا اس بحث کے دوران مہمانوں میں شامل تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے صدس سے مفتی اجاز اور شتکاس بھی سپریم کورٹ کی وکیل اور تین طلاق کے خلاف دائر یاچکا کی یاچکا کرتا فرا فیض اور ساماجی کارکرتا امبر زیدی کارکرتا ہے تین طلاق اور حلالا جیسے مدو پر مسلم محلاؤں کے پکش میں آپ آواز اٹھاتی رہی ہے ہوپ ہیمانیٹی کی سہسن ستاپک بھی آپ ہیں شروعات سے ہی تین طلاق کا ویروت کر رہی محلاؤں سے مولانا کی تیکھی نوک چھوک شروع ہو گئی اس دوران جیسے ہی شام سات بج کر بیس منٹ ہوئے امبر زیدی نے ندہ خان پر فتوہ جاری کرنے والے مفتی کے خلاف بیان دیا مفتی کاسمی نے اس پر امبر زیدی کے پتا کو لے کر اب شب کہہ دیئے ایسی تلخ ٹپانی سے امبر زیدی سٹوڈیو میں رونے لگی امبر زیدی نے کہا کہ میرے پتا اس دنیا میں نہیں ہے لہٰذا مفتی ان سے معافی مانگے مفتی نے معافی مانگنے کے بجائے چیخنا شروع کر دیا اینکر نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مفتی تیش میں آ گئے اس کے بعد بتانا تو پڑے گا شو کے دوران شام سات بچ کر بائیس منٹ پر وہ ہوا جس نے انسانیت کو ہلا دیا مفتی سے بار بار اپنے شبدوں پر معافی مانگنے کے لیے کہا گیا بحث کے دوران فرا فیض نے امبر زیدی کا سمرتھن کیا اور مفتی سے معافی مانگنے کو کہا لیکن مفتی فرا فیض سے علج گئے اور اب شبد کہنے لگے اس پر فرا فیض نے مفتی پر ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد لائیو ٹیلیویزن ٹیبیٹ کے دوران وہ ہوا جسے جس نے دیکھا وہ ہل گیا مفتی نے فرا فیض کو تین تھپڑ مار دیئے زی میڈیا ایک محلہ پر ہاتھ اٹھانے والے مفتی کی کڑی نندہ کرتا ہے فرا فیض نے اس گھٹنا کی جانکاری نویڈا پولس کو دی اور لائیو ڈیبیٹ شو کے دوران مفتی عزاز عرشت کاسمی کو پولس نے شکنجے میں لے لیا پیورا ریپورٹ زی میڈیا تو زی ہندوستان کے ڈیبیٹ شو بے کیسے مولانا نے تین طلاق کے مکھے یا چکا کرتا پر حملہ بول دیا آپ کو پورا ویڈیو دکھاتے ہیں دکھتے ہیں میرے باق کو کنے لگی کی assوت ہے تین طلاق کے حضور طلاق پولنے موسیقی 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 مجھے بہت بہت طریقہ نیدا خان میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے ایک سیکنڈ رکھے کاسم صاحب رکھے نیدا خان میں آپ کی طرف یہاں پر آنا چاہوں گی جو ہو رہا ہے جو چل رہا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں ایک سیکنڈ ساڈ پیس 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 اکی لوگ سارت دائیز میں نے بہن گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے نا ایک گھنٹے کا تائم ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور زی ہندوستان کے سٹوڈیو بے مولانا نے محلہ کے ساتھ مارپیڑ کی اور وہ دیکھئے آپ کہ ایک طرف جہاں دیش سے قریب پرتوکریاں سامنے نکل کر آ رہی ہیں مفتی کے لیے تو زی ہندوستان کی آفس میں ہی سی پی آئی نیتا آمیر حیدر زیدی نے مولانا کا سمرتن کرتے نظر آئے وہ اپنے آرے وہ تو حلالہ کا ویروت کرنے پر نیدہ خان کے خلاف فتوہ جاری کیا تھا اور انہی پر بحث ہو رہی تھی اب نیدہ خان کا اس گھٹا پر کیا کچھ کہنا ہے اس کے علامات تمام دیش بر سے جو رییکشنز آ رہے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں سنیے تو سہی کس کس نے کیا کچھ رییکشنز دیئے جہاں کم مرد کمزور پڑتا ہے وہ ہاتھ پیری چلاتا ہے جبکہ دیکھا جائے اسلام میں ہاتھ پیر چلانے کی بھی منائی عورتوں پہ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے تو انہیں ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک مانسک روگی ہیں جو عورتوں کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو کبھی وہ مار کے انہیں دباتے ہیں کبھی انہیں فتوہ جاری کر کے دباتے ہیں یا پھر کبھی کہتے تو وہ اسلام میں ہی نہیں ہے اور جو آج مولانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہوا ہے انہیں جیل جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک نیشنل لیول پہ کسی مائلہ کو مارا ہے اور ان جیسے جیسے ملائے ہیں جو بلکل ہی کمزور پڑ جاتے ہیں عورت پہ ہاتھ چھوڑتے ہیں کبھی فتوہ لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی جیل جانا چاہیے ہیں انہیں پتہ چلے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں ہماری کانسٹیوشن ہماری فنڈیمنٹلائٹس ہماری یومن رائٹس انہیں یہ ساتھ آج کے اسلام کے خلاف کام نہیں ہوا ہے کہ ایک محلہ پہ ہاتھ چلایا گیا ہاتھ اٹھایا گیا جبکہ ہمارے حضور نے کہا ہے کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا سب سے بڑا گناہ ہے سب سے خراب آدمی وہ ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا ہے آج اسلام سے اس کو خارش کر جیا جائے کیوں نہیں کرتے آگے کیوں نہیں بڑھتے اب کیوں نہیں سب ایک ہوتے کہ اس کے لیے آگے بڑھ کے کسی طرح کا ایکشن لے کچھ نہیں اس محلہ کو مارا سب نے دیکھا پھر بھی اس محلہ کی طرف سے سب خاموش ہو گئے اگر یہی ایک محلہ ان کو مار دیتی تب سب کھڑے ہو جاتے ایکشن لینے کے لیے جس طرح ایک لائیو ڈیویٹ میں مسلم پسل اللہ بورڈ کے ایک ممبر ملہ نے ایک محلہ پر بے دردی سے حملہ کیا ہے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے یہی کردار ہے پوری دنیا میں ہائیڈ لائنرز ملہ کا بات کرتا ہے ان کے لیے شرعی کوٹ کھولنے کی بات کرتا ہے یہ شرعی کوٹ کھولیں گے تو محلہ کو جوتوں چپلوں سے ماریں گے وہ تو خود گنے گار ہو گئے تھپڑا مار کے ان کو تھپڑا مارنے کی کنا میں کس نے اجازت دے دی ان کی کیا ہے چھتے تھپڑا مار جوان عورت کو تو مارنا ہی گناہ ہے یہ تو گائت بنے کی بات ہے کہ ایسی حرکت کر کے انسان خود بھی چھوٹا بنے اور دنیا کے سامنے بھی چھوٹا ہو تو ایسا کون آدمی ہے جو اس کی مخالفت نہیں کرے گا امام الناس سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں معافی چاہتا ہوں یہ معاملہ تو شریعت کے روح سے عالم دین بھی بہتر جانتے ہیں لیکن کم سے کم ایسا کام تو ایک عام انسان ہوتا ہے ایک عام مسلمان بھی جو ہمارے اسلام کا ایک نمائندہ ہے اور وہ مولانا یا محمد صاحب کے تھے ان کا یہ قدم بہت ہی احسوس نا ہے اور قابل مضمت ہے ایسوز اگر کسی ایسوز پر اگر بہت سوڑی ہے تو آپ اس کو ترک سے باگ کریے تین طلاق اور حلالہ پورا دیش اس پر اُلجہ ہوا ہے قرآن اور شریعت کیا کہتا ہے اس کی روشنی میں جب مولانا بھی جب بیٹھے ٹی وی پر تو ان کو اس جانکاری کو سریاں کرنا چاہیے کہ ہمارا حدیث کیا کہتا ہے شریعت کیا کہتا ہے طلاق کیسے دینا ہے یہ تو دیش میں بحث کا مدعی ہے یقنی طور پر عورتوں کو طلاق کی بات سن کر تو چرچرہٹ ہو گئی اب یہاں یہ جاندہ ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا دراصل سیمپل ڈیبیٹ بتانا تو پڑے گا شام سات بجے جا رہا تھا اور اسی کے دوران کچھ ایسی گھٹنا کرب ہوئی کہ اس میں مولانا جو ہے آپ اکھو بیٹھے لیکن ہوا کیا تھا ایکزکلی دیکھیں آپ تصویروں کو اور آپ ان کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے آکرامک ہو گئے اور محلہ پر تماشے تھپڑ برسانے لگے ان کو اتنا سمجھ نہیں آیا کہ محلہ پر یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دیش ان کو دیکھ رہا ہے لائب ٹی وی ڈیبیٹ میں محلہ پر اٹھا رہے ہیں محلہ پر اٹھا رہی ہے محلہ پر ٹی وی بکاہ بکاہ بکاہہ محلہ ٹی وی موسیقی 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 بزارہ وہ کیا کہا کہ وہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ ناٹک نہیں ہے صاحب اللہ صاحب اللہ آپ ایک بار انتوں کے لئے ایک لئے سمجھے آپ کوشش کریں آپ کو انتوں کی علیہ کریں سمجھے ان کی پتا کے لئے اب امید بولا اب اب بولا آپ آپ نے اسے آج کریں آپ نے انتوں کی پتا کے لئے موسیقی 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 ایسی طرح چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے ہم تو سوشال سائلس میں کیا کیا کچھ کو نہیں سننے دیکھے سوشال سائلس میں ملتا لگی ہمیشہ میرا میرا ساتھ بہت بار باتتمیزی چیز کی مشکل دیکھے چیز کی عمران صحیح میرا ساتھ بہتنی بارشpus ہم الارشاری ہریا یسی پابات پار کریں ختم کریے بات کو نیدہ خان نیدہ خان میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے میں آپ کی طرف یہاں پر آنا چاہوں گی جو ہو رہا ہے جو چل رہا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں ایک سیکنٹ سال پیس 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 اکیلو سال دائیز میں نے بول گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے نا ایک گھنٹے کا تائم ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیدہ خان آپ مرچہ سے میں تنا بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیش کو شرمسار کرنے والی گھٹنا کس طرح سے لائیو ٹی وی ٹی ویٹ کے دوران ہی مولانا جو ہے آپ آکھو بیٹھے اور کس طرح سے محلہ کے ساتھ بدتبینزی ہاتھا پائی کرتے ہوئے نظر آئے اب شبدوں کا استعمال کیا گالی گلوچ کی تین تلاکھ کے مدی پر آج شام سات بجے زی ہندوستان کے بحث شو کے دوران بتانا تو پڑے گا میں ایک مفتی نے محلہ کو تھپڑوں سے پیٹا آپ نے دیکھا کس طرح سے ہی انہوں نے حرکتوں کو انجام دیا اور لائیو ٹی وی ڈی بیٹ کے دوران نہ صرف محلہ نے محلہ میمان اور سپریم کورٹ میں تین تلاکھ کے قلاف یاج کا دیار کرنے والی یاج کا کرتا سے مارپیٹ کی بلکہ آپتی جنک اور اب شبد بھی کہے وہ شبد ہم نہیں سنا سکتے آپ دیکھئے کس طرح سے ہندوستان کے سٹوڈیو میں مفتی نے محلہ کو تھپڑوں سے پیٹا اور کس طرح سے چیزیں گھٹا کرم یہاں پر گھٹی ہیں اور امبر جائدی بھی اس وقت اس شو میں موجود تھی ان کے ساتھ بھی گالی گلوچ کیا ان کے لیے اب شبدوں کا استعمال بھی کیا گیا اور پھر کس طرح سے سین جو ہے وہ کریٹ کیا گیا یہ دیکھیں آپ پورا دیش جاننا چاہتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ زی ہندوستان کے سٹوڈیو میں مولانا نے فرا فیض نام کی محلہ کو تین تھپڑ مار دئیے ٹیلی ویزن ڈیویٹ شو کے دوران مولانا کے بوخلانے اور آپک ہونے کی شروعات ہوتی ہے زی ہندوستان پر بحث کے شو بتانا تو پڑے گا شام سات بجے نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بتانا تو پڑے گا آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمو زی ہندوستان کے بحث کا مدہ تھا اس بحث کے دوران مہمانوں میں شامل تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے صدس سے مفتی اجاز اور شد کاسمی سپریم کورٹ کی وکیل اور تین طلاق کے خلاف دائر یاچکا کی یاچکا کرتا فرا فیض اور ساماجی کارکرتا امبر زیدی کارکرتا ہے تین طلاق اور حلالہ جیسے مدو پر مسلم مہلاؤں کے پکش میں آپ آواز اٹھاتی رہی ہیں ہوپ ہیمانیٹی کی سہسن ستھاپک بھی آپ ہیں شروع سے ہی تین طلاق کا ویروت کر رہی مہلاؤں سے مولانا کی تیکھی نوک جھوک شروع ہو گئی اس دوران جیسے ہی شام سات بچ کر بیس منٹ ہوئے امبر زیدی نے ندہ خان پر فتوہ جاری کرنے والے مفتی کے خلاف بیان دیا مفتی کاسمی نے اس پر امبر زیدی کے پتا کو لے کر اب شبد کہہ دیئے ایسی طلق ٹپانی سے امبر زیدی سٹوڈیو میں رونے لگی امبر زیدی نے کہا کہ میرے پتا اس دنیا میں نہیں ہے لہٰذا مفتی ان سے معافی مانگے مفتی نے معافی مانگنے کے بجائے چیخنا شروع کر دیا اینکر نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مفتی تیش میں آگئے اس کے بعد بتانا تو پڑے گا شو کے دوران شام سات بج کر بائیس منٹ پر وہ ہوا جس نے انسانیت کو ہلا دیا مفتی سے بار بار اپنے شبدوں پر معافی مانگنے کے لیے کہا گیا بحث کے دوران فرا فیض نے امبر زیدی کا سمرتھن کیا اور مفتی سے معافی مانگنے کو کہا لیکن مفتی فرا فیض سے علج گئے اور اب شبد کہنے لگے اس پر فرا فیض نے مفتی پر ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد لائیو ٹیلیویزن ڈیبیٹ کے دوران وہ ہوا جسے جس نے دیکھا وہ ہل گیا مفتی نے فرا فیض کو تین تھپڑ مار دیئے زی میڈیا ایک محلہ پر ہاتھ اٹھانے والے مفتی کی کڑی نندہ کرتا ہے فرا فیض نے اس گھٹنا کی جانکاری نویڈا پولیس کو دی اور لائیو ڈیبیٹ شو کے دوران مفتی عزاز عرشت کاسمی کو پولیس نے شکنجے میں لے لیا اور زی میڈیا ایس مفتی کی ہے اور ایس پوری گھٹا کرام کی کڑی جے کڑی نندہ کرتا ہے موسیقی